حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظلہ پنچ تحصیل منڈی کے گاؤں بٹلکورٹ لورن میں ہے سن انیس سو بیالیس میں وہ اس سرزمین پر پہنچے تھے اور یہی پر انیس سو پچتر میں وہ وفات پا گئے کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ باہیات تھے لوگ بڑی مشکلوں کا سامنا کر کے ان تک پہنچتے تھے اور فیضیاب ہوا کرتے تھے آج بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کے عرص پر اور عام دنوں میں پہنچ کر فیضیاب ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکل مینڈر پتھانا تیر کے رہنے والے پر انیس سو بیالیس میں یہ مینڈر پتھانا تیر سے ہی یہاں تشریف لائے اس کے بعد جائے جو انہوں نے یہ عرصہ گزارا لوگوں کو بڑا فیضیاب کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایزن سے اور ان کی دعاوں سے ان لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچا اور ان کے وسال کے بعد بھی آج بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں جو بھی اپنے دکھ پریشانیاں لے کر کے آتے ہیں اللہ پاک ان کے وسیلے سے ان لوگوں کی دکھ اور پریشانیاں دور فرماتا بعد انیس سو بیالیس کے بعد سے پھر یہیں انہوں نے قیام کیا اس وقت بھی لوگ منڈی سے کیونکہ منڈی سے اوپر اس وقت کوئی سڑک نہیں تھی منڈی سے یہاں لوگ پیدل آتے تھے کوئی بیمار ہوتا تھا کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو یہ ان کے پاس جب حاضر ہوتے کہ ہمیں یہ پریشانی ہے تو سائن صاحب نے کبھی بھی اس وقت ہاتھ اٹھا کر ان کے لئے دعا نہیں کی پیچھے سے دونوں شانوں کے درمیان یہ ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں جاؤ وقت پر دعا ہو جائے گی اور ان لوگوں کا کام ہو جاتا تھا ان کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ ان کے کام بنا دیتا تھا سولہ مئی انیس سو پچھتر ہے ان کا یوم ویسال تو اسی دن ارس ہوتا ہے ملتا ہے ایک دو دن ارساتھ میں پڑھا دی جاتے ہیں لیکن مین جو ہے سولہ مئی ہے اس دن جو ہے یہاں ارس ہوتا ہے لیکن یہ کرونا کی وجہ سے یہ دو سال ہو گئے نہیں ہو پا ہے ورنہ یہاں لوگ دلدی سے پنجاب سے یوپی سے بیہار وغیرہ دوسری ریاستوں سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں حضرت سائن الہی بکش رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات کے دوران جن برطنوں کا استعمال کیا وہ ابھی بھی بحفوظ رکھے گئے ہیں اور ظاہرین کو ان کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے ان کے برطن جو ہے وہ یہاں پر آج بھی موجود ہیں مٹی کے برطن ہیں اور تانبے کے ہیں چند برطن اور باقی بھی چیزیں وہ موجود ہیں جو انہوں نے اپنی حیات زاہری کے اندر جا استعمال کی ہیں لوگوں کو ان کی ہم زیارت کرواتے ہیں جو بھی آتے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں کر کے ان چیزوں کی زیارت کرتے ہیں جو بھی آیا ہے میں نے دیکھا مجھے بھی یہاں 23 سال ہو گئے کوئی بھی آدمی مجھے ایسا نہیں ملا کہ کوئی کھالی گیا یہ الگ بات ہے کسی کو کامونے میں سال لگیا چھے مینے لگے پھر کسی کا جلدی ہو گیا لیکن یہ کہ کوئی بھی آدمی یہاں سے کھالی نہیں جاتا اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ان کے کھالی دامنوں کو ضرور بڑھتا ہے یہ تو بہت سارے لوگ ابھی باہیات ہیں جنہوں نے حضرت سائن الہی بکش رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی ہے لیکن ان کے آستانے آلیہ کے باہر حمالی ملاقات قلام محمد شیخ نامی ایک شخص سے ہوئی جنہوں نے ہمیں بدایا کہ وہ حضرت سائن الہی بکش رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھے ہیں انہوں نے جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ کس طریقے سے حضرت سائن الہی بکش پہلے جرمن گئے اور اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر لورن کے پٹل کوٹ میں قیام دیا محفل سار اس وقت مقام کچھا تھا انہوں نے ادھر گھون والے اکٹھے ہوئے سائن صاحب کو بولا ہاں میں آپ کو مقام بناتے ہیں جی ہنہوں نے نہیں مانتے کچھا اکٹھا ایک ڈاری میں رہے ہو ٹھیک اور اس وقت آتے تھے دس بیس آدمی وہ لینڈ کے ساتھ کمرے میں بیٹھتے تھے جی اپنے ہاتھ پر وہ بناتا تھا چائے چائے بناتا تھا اگر آج کے آدمی پیئیں گے تو ڈپی مٹی کی ہوتی تھی یہ لکڑی کی چمچہ ہاتا تھا اچھا کہ وہ دو آدمی کی چائے تھی جی پورے دن کو وہ خود صبح بناتے تھے جن کو وہ چلاتے رہتے تھے اس بھی برکت ہوتی تھی کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کیسے چائے کیسے بناتے تھے روٹی وہ خود پکھاتا تھا یہ کوئی انیس سو ساٹھ کی بار ٹھیک ساٹھ پچونجا بس اسی طرح نہیں ساٹھ پچونجا ٹھیک سنتالی کے دور میں آئے ہیں یہاں ٹھیک یہ سنتالی کے دور میں آئے ہیں اچھا وہ ان کا بس وہی طریقہ تھا ادھر سے وہ نہیں نکلتا تھا ادھر ادھر کوئی دن رات کو اسی کمرے میں رہتا تھا ایک ہی جگہ یہ آرمی میں رہے ہوئے ہیں ٹھیک جرمن کی پھوج میں یہ برتی تھے اچھا جرمن کی پھوج میں یہ برتی تھے سنتالی سے پہلے اچھا جس وقت یہ ہندوستان پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہاں سے نکلنے لگی وہ ان کی پھوج وہ بھی جرمن کی پھوج کے ساتھ ساتھ چلے جیا ٹھیک وہ گیا پھر اراک اچھر ایک آر ادھر سے یہ پیدل چلے آیا آگے سے پھر اسی طرح بہت میں سے پیدل اراک سے پیدل ہی چلتے چلتے آگیا اس کو گھر مینڈر بہت دولت تھا اس وقت بھی بہت اس کی زمین زیادہ بہت کچھ ہے ٹھیک ادھر گیا ہی نہیں پولی جس وقت جس ٹریس والے نے ادھر انہوں نے بھی کھولا ہے اس کی وہاں زیارت نشاندی ادھر بہت ہو جاتے ہیں بہت روپیہ اس کے پاس آتا ہے لاکھوں کا صحیح صاحب کے نام ٹھیک ادھر تھا وہ سردار اس کو بولنے لگا کہ مجھے تھوڑا سا کمرہ اکھا جی یہ کوئی فکیر پتہ نہیں کس جگہ کا اکھر میرے پاس بڑے کمرے ہیں اکھر جیتا ہے مرزی بیٹھو کسی انہوں نے جس جگہ بھی اتھر بھی آئی جامعہ مسجد بنی دیا ٹھیک بچے پڑھ دے ہیں بڑا سرسرا پر آلہ پی ہے ٹھیک اچھا جناب اتھر اس کو کمرہ ساتھ دیتا اکھر جی بیٹھ جاتا ہے جس وقت ادھر بیٹھے تا اتھر دو مینہ کر دے اس کو بولنے لگا بھائی سمخلو آپ اپنے جگہ مجھے آڈر آگیا میں یہاں نہیں دوں گا میں جاؤں گا لورن پنچ پنچ سے لورن ہے پنچ سے آیا لورن جو شاو محمد تانتری ہے نا اس کے گاؤں میں رہا وہ آٹھن دوسرے روز کہ نے لگا اس گھر کے مالک کو آکھے بھائی آپ میرے ساتھ چلو میں یہاں نہیں ٹھہروں گا آکھا کیوں آکھا نہیں ٹھہروں بھائی آپ چلو بٹل کوٹ کہاں ہے آکھا جی اس سے نزدیک ہے بٹل کوٹ یہ ادھر ہی تھا نا وہ اس روم ہاں سامنے خدر سے کہنے لگا آکھے تم میرے ساتھ چلو مجھے دکھاؤ بٹل کوٹ کہاں بٹل کوٹ جس وقت وہ ساتھ لیا آگیا یہاں یہاں جنات جہاں یہ مسجد بنی ایک مکان تھا یہ ایک پرلی سائٹ ایک ادھر پیت ایک چار ایک پوائنٹ صرف پانچ مکان اس رومان اچھا جنات جس وقت آکر وہاں بیٹھے مسجد کے ساتھ مسجد کی جگہ اس نے کیا کیا کہ چھپری بنائی مسجد تھی نہیں اس کا اس وقت مکان ہوتا تھا دکواں کا مکان ہوتا تھا اس کا مکان ہوتا تھا اسی مکان میں بڑھتا تھا مکان کے چندے اس نے کیا بنایا چھپری جی سب لوگ اس سے آئے پرانے آدمی تھے کہ پتہ نہیں کدھر کا سائن ہے آکھے چلو ہمارے پاس ہمارے گھار بیٹھو ادھر بیٹھو ادھر سے لکڑی لیاتے آکھے شرف لکڑی کے لکڑی لیاتے تھے رات جن کو وہ آگ بال کر بیٹھ کر بس شیرتا رہتا تھا تو باقی پڑھتا تھا اپنے حضاب میں بہت اچھی اچھی رات کو جن کو رہتا تھا چوک آوازیں آتی تھی بھی بات کرنی تھی وہ آدھری چھوڑی اس کے رسکے دار افتدا میں آئے تھے جیسے ادھر سے نکلے چوکی دار اس نے بلایا کہا یہاں آئیں گے مہنڈر کے آئے تھے کوڑیاں مڑ گایا تھے اکا جی ہمارے الہی بکز وہاں پھلانی جگہ آیا ہے وہ چیزیں گے آئے اسی دوران میں میں چاہت ہی بات کروں وہ چوکی دار بلایا ادھر سے نمونیا ادھر سے آئیں گے بات کردے وہ چیزیں گے وہ چیزیں گے چیزیں گے وہ چیزیں گے وہ چیزیں گے اور اگر کوئی دار نہیں ادھر ساکاتھ باسم ادھر سے باسم ادھر پوری وہ پاکیل السلام تم پھر ایڈے کے مادر دہنے میں اسے چلے۔ کلک کیوں پھر کرنا ساکتے ہیں۔ کہ ایڈاں دا سایہ کی ہے۔ ایڈاں نے اسے ساینے پھراک شرطے میںittäی جوڑا ہے۔ کہ ایڈاں پھر ایڈاں۔ آسیہ جو رکاوٹ کا ذہنے۔ یوں جوڑاں ہے؟ ایڈاں ساینے پھر یہ ساکتے ہیں۔ ایڈاں داس پھراک شرطے میں بھی کہا۔ اور دن مندر دیاں شرطے میں رکاوٹ کر کے لیکن۔ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میرا کوئی نہیں رسکتے دار رہا ہوا میرا کوئی رسکتے دار رہا ہے انہوں نے ہم سے بات کر کے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے حضرت سائن الہی بکش رحمت اللہ علیہ کے مزار کی تعمیر کا کام شروع ہوا سائنس صاحب کے یہ انا دا کیا ناسی اس وقت ایتھا جسوکہ وفات پانچ دی پہلے چار دن آج دن آئے موٹے موٹے کہہ لے کہ بات چنو یہ جگہ پھلانی ہے مجھے یہاں دخنا آنا پھگوارے دے انہائے پھٹے راجپور سے پھگوارے دے وہ پھٹے آنا ہے کہہ لے کہہ لے کہ مجھے یہ اپر رخنا ہے تو دخنا آنا یہ جگہ سانگا جائے ایک ہندہ تھا اوکی جگہ چھوئے ایسے سانگا کہ اس جگہ میں دخنا ہے کہنا کہ اچھا کس راسی تعمیر کے کرائیں ہو کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا کہ یہاں کے لوگوں نے کچھ نہیں کرنا وہ خود باہر کیائیں گے خود بنائیں گے جس نے جو کرنا ہوگا وہ کریں گے آپ نے کچھ نہیں کرنا وہ بھی ادایت ہی ہونا تھی ہاں وفات پانتی بات کیے کرنا اکھا جئے مشری ہونی تھی اس وقت ہی ہوں تو آج کال شری نہیں چل دی ہے زیادہ دوسرا ہے باعی چینی آج کال چل دے خاند تو اس وقت ڈلیا ہوں دی ہے کہ ڈلیا کہ وہ مشری آنا یوں تو سی کوئی ماں ایک تو وہ میرے گرہ دیا کہا ہے حضر پند تو کہ کھ رکھیا ہے اے ہاتھر میرے پاس میویٹ نہیں ہے ایک اوٹھا ہے کہ کوئی مکوڑے انہوں نے کچھ خاند ہاتھ سکتا ہے انہوں نے کچھ خاند کھان کر دیا ہے پھر انہوں نے اسے طریقے دے نال وہ پھگواڑے دے پھٹے اور اسی طرح رکھے اسی طرح دفتایا اچھا تو اس کی بات جنا فرکے پسکے سے چیس اس بات تعمیر کس کا ہوئی ہے ہاں تعمیر اس کی بات پھر وہ منیر سا اس وقت مطلب ٹھیک گزارے بیسے وہ چل دے پھر دے پھر دے وہ آگیا وہ کہاں بھائی کہاں تھوڑا جا کو تعمیر کارٹ چھوڑو میں کہاں کہاں انہوں نے جانگلہ بنایا شیشے لوائے پاسے کی یہ وہ اسے طرح سادہ جا مقبرا بنا چھوڑیا سا رینجن جی تھے گھتا صاحب اور سلکوردہ وہ اسے میرے کو بہت دا تھی اس نے کہاں کہ جتنی لکڑی لگے جی دیار جی تکیلیا اللہ میں مازا جمع کر سا لکڑی دیار جی اللہ کو معمولی جی بنائی بس اس کی بات پھر جان صاحب نے بحیشت نہیں ہے اس نے جناب باروں ایجی نہ رہانے یا نے جے ایج ایک بات انہیں نقشہ بنایا تا بعد بھی سے انہوں نے پھر توجہ کی تھی اس کی جان جان سے امیلے انہوں نے پھر توجہ کی تھی انہوں نے پھر جی دیار جناتھر وہ پٹی سی اپرانہ جلوہ کسی صاحب کی کتاب سیس ہے وہ کچھا ہی مکان وہ بھی پٹیا آیا اس پر کچھا سی انا نے بنوایا اوپر کے دیگا یوں تو حضرت سائن الہی بکش رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے کرامات لوگوں نے دیکھے تھے اور ان تمام واقعات کی ویڈیو بھی ہم آپ تک جلد پہنچائیں گے لیکن فی الحال گلام محمد شیخ کی زبانی ایک مشہور و معروف واقعہ سنیں جس میں حضرت سائن الہی بکش رحمت اللہ علیہ ایک سام کو پتھر کا بنا دیتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر میں سب کہانی سناو سائن صاحب کی کرامات اس کو پورا دن لگے گا کرامات ان کی انشاءاللہ بہت کافی ہیں اور جو دنیا کو پتا ہے مجھے نہیں سب کو پتا ہے کہ کتنی کرامات ان کی انشاءاللہ ہاتھ پر وہ دکھاتے تھے سب کچھ انشاءاللہ جو وہ کہتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا اللہ پاک ان کی جانے کے دستی وہ منظور کر دیتا تھا سب کچھ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ سامپ یہاں راستے میں نیچے اترتا تھا ادھر جگہ ذرا تھی ادھر کوئی بستی نہیں تھی کوئی مال موشی چرتا تھا یا کوئی آدمی لیتا چرتا تھا تو ادھر جگہ وہ ہے انوکھی جی جگہ تو ادھر سے وہ ان کو کھا جاتا تھا بعد میں جس وقت سارے لوگ گاؤں کے جمع ہوگے سائن صاحب کے پاس کہنے لگے اکھا جی یہ نقصان کرتا ہے آدمی کو بھی کھاتا ہے سامپ بہت بڑا ہے وہ کہنے لگا اچھا چلا کوئی بات نہیں ہے خود بخود یہ ٹھیک ہو جائے گا بعد میں انہوں نے جس وقت وہ پانی پر آیا سامپ کتر سے واپس گیا تو اس کو اتنا بولا سائن صاحب نے کہ ہلٹ اس کو پتھر بن جیا ٹھیک کیا بولا اس کو بولا ہلٹ بس وہ کھڑا ہو گیا پتھر بنا ہوا ہے وہ سفید پتھر سامنے نظر آتا ہے وہ کچھ ٹوٹا بھی ہے پتھر اوپر سے نیچے آیا ہے تو کچھ وہ سامنے موجود بھی ہے اچھا یہ ان کی مطلب کافی اس قسم کی کراماتیں ہیں اگر ہم سنائیں تو یہ کوئی دیاری کی کہانی ہے غلام محمد شیخ کی ہی زبانی حضرت سانی الہی بخش رحمت اللہ علیہ کے کرامات ان کے واقعات کی ویڈیو ہم آپ تک جلت پہنچائیں گے تد تک کے لیے کیمرامین زہیر عباس کے ساتھ عرفان مغل اور وسیم حیدری کو دیجئے اجازت بہت بہت شکریہ موسیقی